بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہائیت مہربان رحم والا وَالنَّازِعَاتِ غَرْقَا حسم ان کی کے سختی سے جان کھینچیں وَالنَّاشِقَاتِ نَشْطَا اور نرمی سے بند کھولیں وَالسَّابِحَاتِ سَبْحَا اور آسانی سے پیریں وَالسَّابِقَاتِ سَبْحَا پھر آگے بڑھ کر جلد پہنچیں فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرَا پھر کام کی تدبیر کریں يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةَ ایک کافروں پر ضرور عذاب ہوگا جس دن تھر تھر آئے گی تھر تھرانے والی تَتْبَعُ غَرْوَادِفَةَ اس کے پیچھے آئے گی پیچھے آنے والی قُلُوبُ يَوْمَئِذِ تَرْجُفَةَ کِتنے دل اس دن دھرکتے ہوں گے اَبْصَارُ بَا خَاشِعَةَ آنکھ اوپر نہ اٹھا سکیں گے يَقُولُونَ اَئِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةَ کافر کہتے ہیں کیا ہم پھر الٹے پاؤں پلٹیں گے اَئِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةَ کیا جب ہم گلی ہڈیاں ہو جائیں گے قَالُوا تِلْكَئِمًا كَوَّةٌ خَاسِرَةٌ بولے یوں تو یہ پلٹنا تو نیرا نقصان ہے وَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَآحِلَةٌ تو وہ نہیں مگر ایک جھڑکی فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةٌ جب ہی وہ کھلے میدان میں آ پڑے ہوں گے هَلْأَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى کیا تمہیں موسیٰ کی خبر آئی اِذْنَادَاهُ رَبِّهُ بِالْوَعَدِ الْمُقَدْ تَسِقُوا جب اسے اس کے رب نے پاک جنگل توہ میں ندا فرمائی اِذْحَبِ الٰہِ رَعُونَ إِنَّهُ بَعَدْ کہ فیراؤن کے پاس جا اس نے سر اٹھایا اس سے کہے کیا تجھے رغبت اس طرف ہے کہ ستھرا ہو اور تجھے تیرے رب کی طرف راہ بتاؤں کہ تُو ڈرے پھر موسیٰ نے اسے بہت بڑی نشانی دکھائی اس پر اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی پھر پیٹ دی اپنی کوشش میں لگا فَحَشَرَ فَنَادَا تو لوگوں کو جمع کیا فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَا پھر پکارا پھر بولا میں تمہارا سب سے اونچا رب ہوں فَحَضَبَهُ اللَّهُ نَكَالِ الْآخِرَةِ وَالْأُولَا تو اللہ نے اسے دنیا و آخرت دونوں کے عذاب میں پکڑا بے شک اس میں سیکھ ملتا ہے اسے جو درے اَا أَنْتُمْ أَشَدُ خَلْطًا أَمِ السَّمَاءِ بَمَاذَا کیا تمہاری سمجھ کے مطابق تمہارا بنانا مشکل یا آسمان کا اللہ نے اسے بنایا رَفَعْتَمْ كَذَا فَسَوَاذَا اس کی چھت اونچی کی پھر اسے ٹھیک کیا وَأَغْطَشَ لَيْلَذَا وَأَفْرَجَ بُحَاذَا اس کی رات انہیری کی اور اس کی روشنی چمکائی وَالْأَرْضَبَرْدَذَبَالِكَ دَحَاذَا اور اس کے بعد زمین پھیلائی اَخْرَجَ مِنْ ذَامَاءَذَا وَمَرْضَعَاذَا اس میں سے اس کا پانی اور چارہ نکالا وَالْجِبَالَ أَوْسَاذَا اور پہاڑوں کو جمائا تمہارے اور تمہارے چوپاؤں کے فائدے کو فَإِذَا جَاءَ فِقْ پھر جب آئے گی وہ عام مصیبت سب سے بڑی اُس دن آدمی یاد کرے گا جو کوشش کی تھی وَبُرِّذَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَا اور جہنم ہر دیکھنے والے پر ظاہر کی جائے گی فَأَمَّا نَوْطَا تو وہ جس نے سرکشی کی وَآَتَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأُوَى تو بے شک جہنم ہی اس کا چھکانہ ہے وَأَمَّا مَنْ خَاقَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْحَوَى اور وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے درا اور نفس کو خواہش سے روکا وَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأُوَى تو بے شک جنت ہی چھکانہ ہے تم سے قیامت کو پوچھتے ہیں کہ وہ کب کے لیے ٹھہری ہوئی ہے تمہیں اس کے بیان سے کیا تعلق تمہارے رب ہی تک اس کی انتہا ہے تم تو فقط اسے درانے والے ہو جو اس سے درے کَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَعُونَ هَا لَمْ يَلْبَثُوا گویا جس دن وہ اسے دیکھیں گے دنیا میں نہ رہے تھے مگر ایک شام یا اس کے دن چڑھے